اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی زیر سدارت اہم اجلاس صوبہ بھر میں امن و امان کے صورتحال اورگنائز جنائیم کے خاتمے چینی باشندوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سیف سٹی کی بڑی کامیابی سیف سٹی نے خواتین سے موبائل چوری کرنے والا گینگ ٹریس کر لیا پنجاب پولیس انسانی جانوں کے تحفظ دھاتی دور اور پتنگ بازی کی روک تھام کلین ایکشن وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں دھاتی دور اور پتنگ بازی کے خلاف خصوصی موہم جاری پنجاب بھر سے گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں چھاسی ہزار نو سو پندرہ ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں چھ ہزار پانسو چھتر کالز پر بروقت رسپونٹ کیا گیا جبکہ اکسٹھ ہزار ساسو پچیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرستہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ایک ہزار آٹھ سو چونسٹھ الیکٹرونک چلانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے سات سو بارہ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ڈی آئی جو آپریشن سید علی ناصر ریزوی کی میوں اسپیتال آمد سید علی ناصر ریزوی نے دورانے ریڈ ملزمان کی فائرنگ سے زخمی کانسٹیبل شبیر کی عادت کی اور خیریت دریافت کی سینٹر پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے اغواب رائے تاوان بھتا خوری منظم جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی غیر کانونی سرگرمیوں میں ملوث اناصر کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشنز میں تیزی لائے جائے سی پیک اور نان سی پیک پراجیکٹس پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی متعلقہ سپروائزری افسران کی ذمہ داری ہے قبضہ مافیا میں ملوث اناصر اور سہولت کاروں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کی جائیں سیف سٹی نے خواتین سے موبائل چوری کرنے والا گینک ٹریس کر لیا سیف سٹی ورچل پٹرولنگ آفیسر نے کیمروں کے ذریعے موبائل چوری کی پوری واردات کو ٹریس کیا تفصیلات اس خصوصی ریپورٹ میں وان فائف ایم اجنسی نمبر پر موبائل چوری کی کال موصول ہوئی تو کالر نے بتایا کہ اس کے بیگ سے موبائل چوری ہوا ہے جس پر فوری طور پر سیف سٹی کیمنوں کی مدد سے جائے وکوا کو دیکھا گیا تو بظاہر بازار میں کسی قسم کی کوئی واردات ہوتی نظر نہ آئی سیف سٹی ورچل پٹرولنگ آفیسر نے بغور جائزہ لیا تو پتا چلا کہ مشکوک افتاد خواتین کا تاقب کر رہے ہیں اور اسی دوران اپنے موبائل سے کال کی بچوں نے رکشے میں بیٹھتی خاتون سے موقع پاتے ہی ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے پرس سے موبائل چوری کیا اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے واردات کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ گینگ بچوں کا استعمال کر کے خواتین کو نشانہ بناتا ہے اور ان سے قیمتی اشیات چوری کرواتا ہے سیف سٹی کیمنوں کی فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس دوران اس گروہ کا سرگنا دور کھڑا تمام واردات کی نگرانی بھی کر رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے مطابق رد عمل دے سکے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پریشان حال متاثرہ خاتون اپنے موبائل کی تلاش میں ہے جبکہ اس گینگ کے لوگ بازار کی دوسری جانب کھڑی گاری میں بیٹھ کر موقع سے فرار ہو رہے ہیں ظاہرن یہ واردات لوگوں کی نظروں سے اوجل تھی لیکن سیف سٹی کیمنوں نے نہ صرف اس واردات کو ڈھونڈ نکالا بلکہ واردات میں ملوث دیگر کرداروں کی بھی نشاندہ ہی کی اور انہیں بے نکال کیا شہری دورانے شاپنگ بازار شادی بیا یا حجوم والی جگہوں پر اپنے قریب آنے والے اشخاص اور بچوں پر نظر رکھیں یہ آپ کو آپ کے قیمتی سامان سے محروم کر سکتے ہیں شہری کسی بھی امجنسی کی صورت میں فورن ون فائف پر اطلاع دیں وزرالہ پنجاب کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں دھاتی دور اور پتنگ بازی کے خلاف خصوصی موہم جاری ہے تمام ازلاع میں زیرو ٹولرنس کے تحت کریک ڈاؤن میں تیزی مزید قانون شکن گرفتار گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں پتنگ بازی ایکٹ کے تحت چالیس ملزمان گرفتار بیالیس مقدمات درج ہوئے ملزمان کے قبضے سے دو ہزار دو سو چینویں پتنگیں اور چونتیس چرخیاں برامت کی گئیں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو چھپن ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ تراسی پنجاب انیورسٹی ایک سو سولان اور سیف سٹی سٹی سٹورٹی میں سکتر ریکارڈ کیا گیا بلا شوبہ سموگ مختلف امراض کا بائس بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سہت کینے ڈوائس پر عمل کرنا ہوگا صبح واک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دل یا دوے کے مریض بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کھوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائف پہ دیں صاف محول محفوظ لاہور ڈی آئی جو آپریشن سیدہ دری ناصر رزوی کی میوہ اسپتال آمد سیدہ دری ناصر رزوی نے درانے ریٹ ملزمان کی فائرنگ سے زخمی کونسٹیبل شبیر کی عیادت کی اور خیریت دریافت کی ڈی آئی جو آپریشنز نے ڈاکٹر سے اہل کار کے علاج معالجہ بارے استفسار کیا ڈاکٹرز نے ڈی آئی جو آپریشنز کو پولیس جوان کے علاج بارے بریفنگ دی سیدہ دری ناصر رزوی کا کونسٹیبل کی بہادری پر خراج تحسین نکت انام بھی دیا یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سیڈیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز